شہید شہید ہوتے ہیں شہید شہید ہوتے ہیں شہید approximation خاشایا ہے دون ایگرامی کربلا میں سبھے تیر کھائے ہیں لیکن تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی بھی شہید نے اس علیہ عذر سے بڑا تیر کھائا covariہ ہو جو نباتے کے لئے وہ تیر کھائے تھا جو گھڑوں کو گھرانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس بچے کی ماں نے کیسے صبر کیا ہوگا کہ ماں فرماتی ہے کہ کاش ماں نے کوئی ارمان نکالا ہوتا لڑکھڑاتے ہوئے چلنے میں سمحالا ہوتا ایک ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو چلتے ہوئے دیکھوں اس ماں کبھی ارمان ہوگا کہ میرا بچہ کب اپنی کٹیوں کے بر چلے گا اسی سلسلے میں یہ چیز لکھی ہے کہ کاش ماں نے کوئی ارمان نکالا ہوتا لڑکھڑاتے ہوئے چلنے میں سمحالا ہوتا یہاں کے چہرے پہ فقط موت کی اران آئی تھی ابھی اسرار کی تو مٹھی ملا قربائی اس بچے کی شہادت ہے جس کی ابھی سکرین سے مٹھی آمینے قربائی تھی چھے ماہ کے بچے کے اوپر تیر مارا گیا اور کون سا تیر تھا چند تیر کا ذکر ہے عربوں میں بہت سے تیر استعمال ہوتے تھے ایک تیر تھا جس کا نام کا بدل یہ تیر زیتون کی لکڑی سے بنتا تھا پر ان دوں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا لیکن اجبر کو جو تیر لگا وہ یہ تیر نہیں تھا بلکہ اس سے بڑا تیر تھا دوسرا تیر کہ جس کا نام موزلہ تھا ایک طرف سے چھوٹا ہوتا تھا ایک طرف سے بڑا ہوتا تھا رفتار کے لیے کہ بہت رفتار کے جا کے لگتا تھا لیکن یہ تیر استعمال کو نہیں مارا گیا تھا اس سے بھی بڑا تیر تھا ایک تیر تھا جس کا نام کا شہم جس کے آگے زہر لگا ہوتا تھا جس سے تیر لگے اور زہر اثر کر جائے لیکن یہ بھی تیر استعمال کو نہیں مارا تھا اس سے بھی حضرناک تیر تھا وہ میں تیر کے اس سے پڑھوں وہ تیر جس سے علی حسن کو مارا گیا چوتھا تیر جس کا نام میداب تھا جس کا نام میداب تھا یہ تیر وہ تھا یہ تیر وہ تھا کہ جب تیر لگتا تھا تو پرنالے کی طرح گوشت اکھاڑ کے لے جاتا تھا پانچوان تیر جس کا نام بلال یہ وہ تیر تھا اتنا سخت تیر تھا کہ لوہے کی درہ سوڑ کر پتھلیوں میں چلا جاتا تھا یہ بھی تیر نہیں مارا تھا علی اسرر کو چوتھا تیر اور یہ آخری تیر جس سے آپ تب واقف ہے یہ وہی تیر ہے جو علی اسرر کو لگایا گیا تھا یہ تیر وہ تھا جسے سحشوبہ کہتے ہیں یعنی تین طرف سے نکلا ہوا تیر اور محشی قبیلوں نے ایک دوسرے سے قتمیں لیتی دیکھو یہ تیر ہم جنگ میں استعمال نہیں کریں اس لیے کہ وہ تیر ہے تھا جو گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا محشی قبیلوں نے قتمیں قائل سے کہ یہ تیر ہم ایک دوسرے پر استعمال نہیں کریں گے لیکن ہور یہ تیر اس چھے ماہ کے بچے کے لیے استعمال ہوا وہ بچہ جو حسین کا چھے ماہ کا بچہ تھا اس کے گلے پر تیر مارا کہتے مارا ایک پرتبہ حرمولہ کے سامنے جب بہنچے ہیں امام حسین علی اصدر کو لے کے آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں جب آپ کے سامنے پیاس کا شکوا ہوتا ہے آپ کے گھر میں پانی نہیں ہوتا ہے اور بچے پیاسے ہوتے ہیں صاحبِ اولاد تشریف فرما ہے اس بات پر اضوار کیجئے گا کہ جب پانی خاتم ہو جاتا ہے تو اگر بچوں کو پیاس لگتی ہے تو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ چاہے میں پیاسا لوں لیکن میرا بچے میرے بچے پیاسے نہ رہے ارے حسین ابن علی کی پیاس تین دن کی تھی اس بچے کی بھی پیاس تین دن کی تھی یہ بچہ ہمیں مرے بچائے میں اس بچے کے کیا کیا بڑھا جائے کیسے بڑھا جائے اور آپ کیسے سن سکتے ہیں وہ بچائے جو اس بچے کے اوپر پڑے ہیں سب سے سخت مسئلہ اسی بچے کی تھی ارے چھے مارکہ کوئی بچہ دمہ کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ماں نے جب ماں نے جب مرزیاں پڑھا اس مرزیاں کا کوئی نظیر نہیں تھا کوئی ایسا مرزیاں داری ایک میں نہیں کہہ سکتا اور شاید پھر قیامت تک کہہ میں نہ سکے جو مرزیاں سبھر کی ماں نے پڑھا تھا کیا پڑھا تھا آگ اتنوں کا انہار اے انہار کیا تیرے بندے سے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں اردانِ گرامی نہر تو اردان کو کیا جاتا ہے یہ ماں کہہ رہی ہوئے ہیں کہ تیرے اتنے تو اوٹ کے بچے بھی نہر نہیں کیے جاتے اردانِ گرامی ان بچے کے تیر چلایا گیا اور ارمولہ کے تیر بار ہاتھ سے تیر گرا لیکن تیسری بار زکیرا تو مرزاں کہتا ہے تو تجانا مانا تیرن ناستا یہ تیرے ہاتھوں میں کیا ہو گیا وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو پتا نہیں کیا ہے کہ ایک بی بی کی آواز آتی ہے کہ میرے بچے میں تیرہ پا بگاڑا ہے تو اس بچے کو کیوں مار رہا ہے عزیدہ نگرامی سخت سخت شہادر اسی بچے کی ہے اس بچے کو حسین کے ہاتھوں پر شہید کیا گیا حسین نے چھلوں میں پانی لیا چھلوں میں خون لیا کتنا خون نکلتا ہے بچے کے اور اگر وہ پیاسا ہو تو یہ تین دل کا پھوکا اور پیاسا جس نے دھون بھی دکھیا اور اس کے ہوتو پرہتی پکڑی تھی عزیدہ نگرامی خون میں کتنا وہاں ہوگا ایک چھلوں میں تو نہ ہوگا حسین نے چھلوں میں خون کھلیا چاہتے ہیں آتمان کی طرف پھیکے لیکن پھیک نہ سکے اس لیے یہ آواز آئی کہ اے حسین اگر یہ خون آتمان کی طرف آیا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی زمین سے آواز آئی اگر یہ خون زمین کی طرف آیا تو قیامت تک پھر نہ ہوگیں گے کمری نہ ہوگے گی حسین نے وہ خون اپنے چہرے پر ملا اور ملنے کے بات فرمایا اسی عالم میں رسول خدا کی خدمت میں جاؤں گا اور کہوں گا اے مولا آپ کی امت نے اس چھے مہا کے بچے کو شہید کر دیا عزاد آرو حضیر ابن علی وہ نگنا تلاشہ لے کے تو آرہ ہے سب سے سبت مندل ایک باب کے لیے اب ہے اس لیے کہ ایک باب جس کے سامنے اس بچے کی مار کے سامنے وہ لاشے کو دینا ہے حضیر ابن علی کے سامنے مار کو لاشا دینا ہے حضیر ابن علی جب لاشے کو لے کے جا رہے ہیں تار ایک میں نہیں ملا کہ حضیر کے لیے تب سے جوزہ بھاری کو لاشا ہو اگر کوئی بھاری لاشا تھا تو اسی بچے کا اس لیے کہ آمال اشورہ میں وہ آمال انجام دیتے ہیں جب یہ خیام حسینی کے نزدیک پہنچے تو ایک مرتبہ اس بچے کا اتنا زیادہ بدن ہوتا تھا حسین ابن علی کے لیے چھا سات قدم آگے بٹھتے ہیں سات قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہوتین کہتے ہیں کہ ہم تیری بھارگاہ سے آئے ہیں واقع پلٹ کے تیری بھارگاہ میں جانا ہے اس کے بات فرماتے ہیں رضن بے قضائی و تسلیم انجام رہے پر مردگار ہم تیرے عمر کو قبول کرتے ہیں تیرے اس عمر کو قبول کرتے ہیں عزیدان اگرامی آمالِ آشورہ جوان جام دی جئے گا شاید اسی لئے یہ چیز آمالِ آشورہ میں رکھی گئی ہے کہ انسان ہر کسی کی شہادت کو اپنی نظروں سے اپنی سوچ کے در یہ تثمر کر سکتا ہے لیکن اس چھوٹے سے بچے کی شہادت کو کوئی تثمر نہیں آشورہ میں یہ چیز رکھی گئی جب آپ اب ہمارے آشورہ انجام دی گئے گا تو ایک بادیار میں رکھی گا کہ آپ کے ہاتھوں میں ایک چھے ماہ کے بچے کلاشا ہے کبھی ساتھ پر مانگے انہ اللہ و انہ رہران اون ساتھ قدم کیچے رضم پدوئے کی و تسلیم نے عمر حدیدہ نے گرا بھی کسی طرح تو حسین قیام حسین ہی تک پہنچے لیکن پہنچ رہا تھا ایک نچی آئی ماں تو نہ آئی سب سے پہلے ایک نچی آگئی ماما ماما میں پیادی ہوں ماما ماما آپ علی اسپر کے لیے سمیل کر لی ماما ماما میں ایک مردبہ اس باپ نے اس بچی کے لیے رضا کھا جا دیا اور فرما یا ہے بیٹا تر ویتا اثر پانے کے نہیں آیا بلکہ تیر ساگی آیا ہے تیر سے داری ہونے اثر کی پیاس بجھا دی ادادار حسین ابن علی کے ہاتھوں پر لاشا ماں سنیا ماں نے کیا تیرے جیسے بچے نہ کیا جاتے ہیں اب امر حالا ہے کہ حسین ابن علی پشت خیم آخر پہنچ کے بعد یہ لاش حسین ابن علی نے دفت لکھ دی اس لیے کہ امام حسین کو علم تانا معلوم تھا کہ اترے آشور کے بعد کچھ ناد بردار کچھ لوگ گھوڑے کی نالوں کے دریے سے جسموں کو فامال کریں گے حسین ابن علی نے برداشت کیا کہ زمین کربلا پہ رکھا دل فکار دل فکار سے رونے کی آوات آ رہی تھی اور کیوں نہ ہو دل فکار جب چلی ہے تو دشمنوں کے اوپر چلی ہے آج بے خطہ اس بچے کو نفنا نالا ہے قبر خود گئی نفنا نیا کرے میں کہتا ہوں پہلے امام حسین نے پہلوں سے کھا ڈالنا شروع کی ہوگی اس کے بعد جب چہرے تک پہنچے ہوگے تو پہنچنے کے بعد اس چہرے کو دیکھا ہوگا آلی یہ علی حسین حسین کا بچہ جب چہرے کو دیکھا ہوگا تو کہا ہوگا یہ علی حسین تو کتنا پہرہ لگ رہا ہے تو کتنا حسین ابن حلی نے بچے کو درست کر دیا آداداروں یہ بچہ تین مرتبہ شہید ہوا ہے یہ بچہ تین مرتبہ شہید ہوا کوئی شہید تین مرتبہ شہید نہیں ہوا وہ کہتے ایک مرتبہ تین کھایا دوبارہ اس بچے کو نیزہ بردار انہیں اس بچے کا لاشا سردہ نے کربلا سے نکالا کہتے نکالا نیزہ گیا اور جانے کے بعد سرد نیزہ واپس نہیں آیا اس بچے کا لاشا نیزے میں لگا ہوا واپس آیا اور تیسرا شہادر کہ اس بچے کا سر بھی تن سے جدا کیا اس بچے کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد اس بچے کا سر تایت کے بعد جب خیاب ختینی میں آگ لگی تو آگ لگنے کے بعد تمام چیزیں تجر گئیں لیکن ایک ماں ہے تو دھولے کی حرم دیکھتے اس دیاب کوئی سہارہ نہیں بچا اس بچا کوئی سہارہ نہیں حتین ابنی علی مشہید ہو گئے علی حسر مشہید ہو گیا علی شہید کیا گیا آدادار یہ بچا تیسری مرتبہ برم ہو گیا نیزے پر اور جب آگ نہیں تو ایک جھولے کی طرف دارے مجھے مانے کہا آئے یہ جھولے کو نہ جلاؤ یہ میرا آس رہ ہے میں اس ہی سہارے دنہ ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے جیدے سہارہ سوہ دو آدادار مجھے کنان بچ کھا مگر جھولے کی کچھ نکڑیاں بری گئی اس بی میرے اس کا گھٹری بڑالی آمیشہ ہو گھٹری تین سرستی جب یہ بیمی مری نے پہنچی تو گھٹری تجا رکھو تین یہ سکھے شہادت ہو گئی جب اُتنیو کپر ہو لگی وہ سوال مدر اندر یاد آگئے آئی یہ جھولے کی لکھٹیاں جس میں انہیت در سوٹا سوٹا جس میں انہیت دیش سوٹا سوٹا اللہ 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 رضا مکسائی وقت نیمان کمرے اگر زیادہ وقت ہو گیا تو میں مست سوٹا لیکن مجھے مجھے گا یہ مجھے مجھے وقت ہیں اور ہم کے آیاب ہیں اور یہ جھولا ہے لہذا میں صرف مسائل پڑھ اس بچے کی میں نے زیادہ وقت نے کیا اگر زیادہ وقت لیا ہو تو ماز رجوع ہے ہے سکینہ کی جو پا پر میرے چھو بھائی ہے سکینہ کی زباں پر میرے چھوٹے بھائی ہے سکینہ کی زباں پر میرے چھوٹے بھائی ہے سکینہ کی زباں پر میرے چھوٹے بھائی بھائی تم کہاں کھو گئے اصغر میرے چھوٹے بھائی ہے سکینہ کی زباں پر میرے چھوٹے بھائی 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 ہے کھو رونے کی بھی آواز نہیں آتی ہے کھو رونے کی بھی آواز نہیں آتی ہے بھائی چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی سکینہ کی زباں پر میرے چھوٹے بھائی رونے من بھائی پانی کا تصور بھی نہیں کر سکتی میں تو پانی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جن کو پہنچے لعبے گاؤ سر میرے چھوٹے بھائی اے سکینہ کی ضبا کر میرے چھوٹے بھائی نل رکھ ساروں پہ کانوں سے لہو جاری ہے نل رکھ ساروں پہ کانوں سے لہو جاری ہے نل رکھ ساروں پہ کانوں سے لہو جاری ہے نل رکھ ساروں پہ کانوں سے لہو جاری ہے زندے کے ہو قیدو پر میرے چھوٹے بھائی اے سکینہ کی ضبا کر میرے چھوٹے بھائی آؤ کے لو میرے ان ہاتھوں کے گہوارے میں آؤ کے لو میرے ان ہاتھوں کے گہوارے میں آؤ کے لو میرے ان ہاتھوں کے گہوارے میں آؤ کے لو میرے ان ہاتھوں کے گہوارے میں مجھ کو پہلا آؤ پہل کر میرے چھوٹے بھائی اے سکینہ کی ضبا کر میرے چھوٹے بھائی تُن کو احساس نہ ہونے دوں اکیلے پن کا تُن کو احساس نہ ہونے دوں اکیلے پن کا تُن کو احساس نہ ہونے دوں اکیلے پن کا تُن کو احساس نہ ہونے دوں اکیلے پن کا کیلے پن کا تُن کو احساس نہ ہونے ڈ میبے تُن کو احساس نہ ہونے ۷�vilے پن کا تَحساس نہ ہونے دوں اگ ہونے یا چُلان شہید راکب موسیقا 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 لہنے آ گئے جھولے کو چھوڑ کر اسغر لہنے آ گئے جھولے کو چھوڑ کر اسغر تو زلزلوں نے لہت کو بنا دیا جھولا لہنے آ گئے جھولے کو چھوڑ کر اسغر ہو چڑ گیا جھولا ہر ایک شہید کلا شاہ کسام نے اس کے ہر ایک شہید کلا شاہ کسام نے اس کے ہر ایک شہید کلا شاہ کسام نے اس کے ہر ایک شہید کلا شاہ لیے تھا کو تمہیں تصویر جہ کر بلا جھولا ہر ایک شہید کلا شاہ کسام نے اس کے ہر ایک شہید کلا شاہ کسام نے اس کے ہر ایک شہید کلا شاہ کسام نے اس کے دلے رباب تڑپتا تھا جھولانے کو 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 آئے اس تیرا پہ مسلسل رکا ہوا جھولا جھول ہو گئے اسغر پجڑ گیا جھولا کہانی رہ گئے اسغر یہ خون رولانے کو کہانی رہ گئے اسغر کہ خون رولانے کو کہانی رہ گئے اسغر یہ 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 خون رولانے کو ہوا جھولگا مسلسل نفیں تو خون رولانے کو بھی اسغر کہانی رہ گئے اسغر کہ خون رولانے پر بتو غرر گیا جھولا شہر موسیقی 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 موسیقی